تحصیرت خدیجت القبرہ کیا ہے آپ نے کبھی سکھایا بھی نہیں اور آپ نے کبھی سمجھایا بھی نہیں یہی وجہ ہے آج سماج میں سیکروں لڑکیاں لاکھوں لڑکیاں گیروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم سب کی امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے آقا فرماتے ہیں اے آئیشہ مانگو آج کیا مانگنا چاہتی ہو آپ کو معلوم ہے یہ حضرت عائشہ کون ہے عالمہ بھی ہیں مفتیہ بھی ہیں محدثہ بھی ہیں یاد رکھیے گا صحابہ کا جب کوئی مسئلہ فستہ تو حضرت عائشہ سے پوچھا کرتے آپ اس مسئلے کے بارے میں بتائیں آقا نے کیا فرمایا ہے اللہ اللہ حضرت عائشہ نکاح کے بعد بعد آقا کے گھر پہ ہے آقا فرماتے ہیں آئیشہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو حضرت عائشہ کہتی ہیں آقا جی میں آپ سے کیا مانگو اگر اجازت ہو تو اپنے بابا حضرت ابو بکر سے پوچھ کر کے آتی ہوں کہ آخر آقا سے مانگنا کیا ہے اوہ کل کی بیٹیاں تھیں جب کوئی مسئلہ آتا تو اپنے باپ سے پوچھا کرتی تھی اوہ کالیج اور اسکول میں پڑھنے والی بیٹیوں کیا کوئی آبارہ لڑکا جب تیری کلائی تھامتا ہے یا تیری کلائی مانگتا ہے تو کیا تم کبھی کہتی ہو کہ ٹھہرو جس باپ نے کالیج تک بھیجا ہے جس باپ کی کمائی کھا کر بچپن سے جوان ہوئی ہوں جس ماں کا میں نے دودھ پیا ہے جس ماں کے آچل میں میں نے زندگی گزاری ہے ذرا اس ماں سے پوچھ لینے دو کہ تُو میرے قابل ہے کے نہیں ہے ذرا اس باپ سے پوچھ لینے دو تُو میرے قابل ہے کے نہیں ہے اوہ شہزادیوں تم بھارت کی ہندو کی بیٹی ہو یا مسلمان کی مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا عزت ہندو کے پاس بھی ہے اور عزت مسلمان کے پاس بھی ہے اگر کوئی کالیج اور ٹیویشن سینٹر کا آوارہ لڑکا تیری کلائی مانگتا ہے نا تو پہلے اس باپ کی عزت کو دیکھ لینا جس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر تجھے ٹیویشن سینٹر تک بھیجا ہے کبھی اس ماں کی عزت کو دیکھ لینا جس ماں نے تجھے کالیج میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے سنو آج بجا یہی ہے بیٹیاں باپ سے پوچھتی نہیں بیٹیاں ماں سے پوچھتی نہیں تیرے باپ نے تو تیری زندگی کا فیصلہ کیا تھا میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی میری بیٹی انجینئر بنے گی میری بیٹی پڑھے پڑھ لکھ کر کے سماج میں ایک اچھا انسان بنے گی پھر اس کا ایک اچھا جوڑا ہوگا زندگی بڑی اچھی سے کٹے گی لیکن تُو نے باپ کے ارمان پہ پانی پھیر کر چل روزہ جوانی کو آگ میں جلا دیا اس لڑکے کے چکر میں آگئی جس نے کہا تھا میں تاج محل بنا دوں گا میں لال کیلہ بنا دوں گا تاج محل اور لال کیلہ تو تیرے لیے کوئی نہیں بنائے گا ہاں تیری زندگی کو خاک میں ضرور ملا دے گا جب تُو بھاگ کر اپنے ماں باپ کے مرضی کے خلاف جائے گی تو تیرا باپ بھی اس میڈیا میں آ کر کہے گا اب ہمیں اس بیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں اور جب تُو اب جس کے ساتھ بھاگی ہے اس کے گھر جائے گی تو اس کے گھر والے بھی کہیں گے اس لڑکے سے اور تُو سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اب نہ تُو سسرال کے لائک رہے گی نہ تُو میکے کے لائک رہے گی اگر تُو سسرال میں چلی بھی گئی تو یاد رکھنا جب تیری پیٹ سے بچے جنم لیں گے تو لوگ کہیں گے تیری ماں نے تو بھاگ کر شادی رچائی تھی تیرے باپ نے تو بھاگ کر رشتہ کیا تھا بتا ایک تُو اپنی بھی عزت برباد کر رہی ہے اور اپنے کوک سے جنم لینے والے بچوں کی بھی عزت برباد کر رہی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے نہ تُو جھے سسرال میں جگہ ملتی ہے نہ تُو جھے میکے میں جگہ ملتی ہے اب تیرا او آشک من چلا آشک جس نے ابھی کچھ زندگی کا حصہ بھی نہیں گزارا تھا یہ موبائل اور فیس بک کا خمار چند دنوں میں اتر جاتا ہے تُو جھے دلی لے کر جاتا ہے کوئی کام دینے کو تیار نہیں ہوتا جو دس بیس ہزار روپے ہوتے ہیں ہوتل میں تیرے ساتھ تیری عزت لوٹنے میں گزار دیتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کبھی مظفر پولی شٹیسن پہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے کبھی سیوان ڈیلوے شٹیسن پہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے پتا اب بھاگنے کے بعد تُو اپنے میکہ جاتی ہے تو نہ تُو میکہ کے لائک رہتی ہے نہ تُو سسرال کے لائک رہتی ہے تیرا عوارہ عاشق بھی تجھے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اس لیے ہندوستان کی بیٹیوں سلطان رسا تُس سے گزارش کرے گا یاد رکھنا اپنی زندگی کے فیصلے کسی عوارہ عاشق کے مزاز پہ نہ کرنا زندگی کے فیصلے اپنے ماں باپ کے اشارے پر کرنا تاکہ تیری دنیا بھی حسین ہو جائے اور تیری آخرت بھی حسین ہو جائے بولیے یہ ہونا چاہیے ارے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولیے ہونا چاہیے میری اس گفتگو کو کتنے لوگ اپنے گھر تک پہنچائیں گے سارے لوگ پہنچائیں گے ضرور پہنچائیے گا یہ دل جلتا ہے نا یاد رکھیے گا اس لیے گفتگو میں نہیں کر رہا ہوں میری تقریر بہت ہیٹ ہو جائے چائنل والے چلا دیں اس کے میڈیا اور جی فریس میڈیا یہ لوگ چلا دیں میں ہندوستان کا بہت بڑا پوپلر خطیب ہو جاؤں پچاس ساٹھ ہزار روپے میرے جیب میں نظران روزانہ آئیں نہیں تقریر کا مقصد یہ نہیں ہے مقصد تو یہی ہے دبرگِ ہینا پہ لکھتا ہوں میں دردِ دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل روبا کے ہاتھ سنو وقت کی محدثہ ہیں عالمہ ہیں کونین کے تاجہ دار نے کہا ہے عائشہ مانگو کیا مانگنا چاہتی کونین کے تاجہ دار نے کہا ہے کیا کہتی ہیں آقا جی اجازت ہو تو بابا سے پوچھنا لوں مشویرہ نہ کر لوں آج کے بعد تم بھی یاد رکھنا کوئی آوارہ لڑکا کوئی رشتہ داری کا لڑکا دنیا کا کوئی انسان تجھے کچھ دینے کی کوشش کرے تو کہنا ابھی مد دو لینے سے پہلے ذرا بابا سے پوچھ لوں ذرا اپنی ماں سے پوچھ لوں ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو دیندار بنائے اپنے بچوں کو نیک بنائے اب جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ سنگے صاحب باپ کبھی نہیں چاہے گا کہ بیٹی کی آورو لوٹ جائے ماں کبھی نہیں چاہے گی بیٹی کی عزت تباہ و برباد ہو جائے میری قوم کے نوجوانوں ایک ماں باپ ہی تو ہے جو چاہتے ہیں کہ میری زندگی زمین بیت کر بھی گریبی میں گزر جائے مگر اتنا پیسہ بیٹی کے سسرال میں دے دو کہ میری بیٹی کی ڈولی اٹھ جائے ایک اچھا گھر میری بیٹی کے لیے آباد ہو جائے تم نے اس باپ کو کیسے ٹھکرا دیا تم نے اس ماں کو کیسے ٹھکرا دیا حضرت آئیشہ صدیقہ کو آقا فرماتے ہیں آئیشہ جاؤ اور جا کر مشویرہ کر لو جاتی ہیں دورے دورے سلام کیا اب بحضور آج آقا کا دریائے رحمت جوش میں ہے آقا نے فرمایا ہے فرمایا ہے آئیشہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو اللہ اللہ اس کا نقشہ میرے امام نے یوں کھیچا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دروے بہا دیئے ہیں کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حضرت ابو بکر صدیق ہے کہتے ہیں بیٹی دولت تو ختم ہو جائے گی بیٹی حکومت ختم ہو جائے گی تخت و تاز ختم ہو جائیں گے کپڑے پرانے ہو جائیں گے زیور پرانے ہو جائیں گے بیٹیاں بیٹی سب ختم ہو جانے والی دولت ہے مگر علم ایک ایسی دولت ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے اے آئیشہ آقا کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا آقا جی آپ جب میراج میں گئے تو میراج کی رات آپ کی اور خدا کی جو رازوں نیاز کی باتیں ہوئیں ان باتوں میں سے ایک بات آئیشہ کو بتا دی ان باتوں میں سے ایک بات اللہ اللہ کیا تعلیم دیلے ابو بکر صدیق ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے اور آئیشہ اس بات کو سن کے اپنے تک نہ رکھنا بلکہ اپنے بابا کو بھی آ کر بتا دینا آقا نے کیا کہا ہے اب ذرا غور سے سننا یہ کون باپ ہے جو بیٹی کو اس وقت آقا سے تعلیم حاصل کرنے کا درس دے رہا ہے اسلام کی شہزادیوں اگر تم کم پڑھ ہی لکھی ہو تیرا شوہر پڑھا لکھا ہے تو اس سے کہنا میرے شوہر جب رات کو وقت ملے نا تو مجھے بھی قرآن پڑھا دو مجھے بھی نماز پڑھنا سکھلا دو اسلام کی ماں تیرا بیٹا پڑھا لکھا ہے نا تو بڑھاپے میں بھی اپنے بیٹے سے کہنا بیٹا کچھ وقت نکال کر مجھے بھی قرآن پڑھنا سکھا دو مجھے بھی نماز پڑھنا سکھا دو اپنی بیٹیوں سے کہنا اس لیے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے عمر کی قید نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد علی حد علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل قبر کی منزل تک تعلیم حاصل کرنا یہ عیب نہیں ہے اس لیے یاد رکھنا آج بڑھی ماں تحارت کا مسئلہ نہیں جانتی لیکن بیٹیوں سے پچھنے میں شرماتی ہیں آج بڑھے لوگ قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے مگر اپنے مسجد کے امام سے پڑھنے سے آپ خبراتے ہیں اس لیے آج کے جلسے سے وعدہ کر کے جائیے کہ آپ اپنے امام سے صحیح سے قرآن پڑھنا سیکھیں گے کتنے لوگ سیکھیں گے جرہات اٹھائے تو کتنے لوگ قرآن پڑھنا اپنے امام سے سیکھیں گے ماشاءاللہ ان جاہیل مجاویروں کے پاس آپ لوگ جا کر پچاس پچاس روپے دے کر کاغذ میں لپٹوا کر راکھ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کر دیجئے بہتر ہے کہ اپنی مسجد کے امام کے پاس جائیے اس کے پیچھے نمازیں پڑھئے اللہ توفیق دے تو اس سے کبھی مسافہ کر کے کہیے اے عالم صاحب میرے لیے چلیے ذرا حضرت کی بارگاہ میں فاتحہ بھی پڑھ دیجئے اور ہم سب کے لیے ان کے وسیلے سے دعا بھی کر دی دعا کر دیجئے یہ انتظام کر کے دیکھئے ام الممنین حضرت آئیشہ صدیقہ ہیں جب بابا جان سے پوچھ لیا دوڑے دوڑے آقا کی بارگاہ میں گئیں سلام کیا آقا قریب نے جواب دیا آقا مسکراتے ہیں فرماتے ہیں آئیشہ بابا جان سے مشویرہ کر لیا کہا ہاں آقا جی کر لیا کہا بتاؤ ابو بکر نے کیا کہا ہے آقا جی بابا جان نے کہا ہے آئیشہ آقا قریب سے کہنا آپ جب مراج کی شب گئے خدا سے ملاقات ہوئی تو آپ کی اور خدا کے درمیان جو رازوں نیاز کی باتیں ہوئیں ان باتوں میں سے ایک بات آئیشہ کو بتا دیجئے اللہ اللہ اتنا سننا تھا آقا قریب مسکراتے ہیں کہتے ہیں آئیشہ اگر بتا دیا تو راز راز نہ رہا بتا دیا تو راز راز نہ رہا اور نہیں بتایا تو وعدہ وعدہ نہ رہا وعدہ وعدہ نہ رہا آئیشہ میں نے کہا ہے مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو اے آئیشہ سنو جاننا چاہتی ہو خدا سے اور مجھ سے میراج کی رات جو رازوں نیاز کی باتیں ہوئیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے بات کیا ہے کہا رب قدیر نے فرمایا اے میرے محبوب آپ کی امت کا کوئی شخص اگر کسی دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑ دے گا تو میں اسے بلا حساب جنت میں داخل فرما دوں گا میں آپ سے کہنا چاہوں گا اللہ اللہ اتنا سننا تھا حضرت آئیشہ صدیقہ ہے دورے دورے ابو بکر کی بارگاہ میں جاتی ہے آقا جی آقا بابا جان آقا نے کہا ہے کیا کہا ہے کہا رب قدیر نے فرمایا اے محبوب آپ کی امتی کا کوئی شخص اگر کسی دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے جوڑنے والے کو بلا حساب جنت میں داخل فرما دے گا ابو بکر صدیق سنتے ہیں آنکھوں میں آنسوں کے قطرات آ گئے زاروں قطار رونے لگے ہم سب کی امی جان حضرت آئیشہ صدیقہ ارز گزار ہوتی ہے بابا جان آنکھیں رونے کی وجہ کیا ہے اے بابا آپ کے آنکھوں میں آنسوں کے قطرے کیوں ہیں آپ اس حدیث کو سن کر روح کیوں رہے ہیں بابا جان ہمیں تو ہسنا چاہیے اس لیے ہسنا چاہیے اس لیے ہسنا چاہیے بابا جان کہ آج کے بعد ہم لوگوں کے درمیان صلح کرا دیں گے صلح کرانے کے بعد جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا آقا کریم کے اس سچے عاشق نے کہا بیٹی آئیشہ تم نے حدیث کے ایک روح کو ملاحظہ کیا ہے تم نے دوسرے روح کا ملاحظہ نہیں کیا ہے اے بیٹی بے شک اگر ہم دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں گے جنت میں چلے جائیں گے مگر اے میری بیٹی آئیشہ یاد رکھنا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر دلوں کو جوڑ کر جنت میں جانے کی زمانت ہے تو اگر کسی کا دل ہم توڑ دے تو جہنم میں جانے کے لیے بھی کافی ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میرے کردار سے کسی کا دل ٹوٹ جائے میرے گفتار سے کسی کا دل ٹوٹ جائے میری ذات سے کسی کا دل ٹوٹ جائے اس لیے آج کئی جلسے سے پیغام لے کر جانا ہے ہمیں دلوں کو توڑنے والا نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے والا بننا ہے اس لیے میرا آخری پیغام یہی ہے ماں کے دل کو کبھی نہ توڑنا باپ کے دل کو کبھی نہ توڑنا ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اس لیے آج کے جلسے سے پیغام لے کر جانا تیری ماں کا فون رمضان میں جانے سے پہلے تیرا فون آنا چاہیے ماں بولو رمضان میں کس چیز کی ضرورت ہے عید میں کس چیز کی ضرورت ہے تو کیا سمجھتا ہے کیا کبھی تیرے باپ نے تجھ سے کہا تھا اے میرے بیٹے بچے گا تب میں تجھے کھانا کھلاؤں گا تب میں تجھے کپڑا پہناؤں گا پیسہ بچے گا تب تیرا ٹیویسن بھی جمع ہوگا کیا کبھی تیری ماں نے تجھ سے کہا تھا بیٹا بچے گا تو تجھے کھانا کھلاؤں گا نہیں تیری ماں نے کہا تھا بیٹا پڑھتا جا اگر پیسہ نہ ہوا تو زمین بیج کر تجھے پڑھاؤں گا بیٹا پڑھتا جا اگر پیسہ نہ ہوا تو میں زیور بیج کر تجھے پڑھاؤں گی اس لیے یاد رکھنا جب کمانانا تو سب سے پہلے حضور مرد کی کمائی میں پہلا حق کس کا ہے عالی حضرت فرماتے ہیں اس کے ماں اور باپ کا ہے اس لیے خوب یاد رکھنا جب کمانا تو یاد رکھنا سب سے پہلے ماں کو فن کرنا اے میری پیاری ماں بتا میں نے اتنے پیسے اٹھائے ہیں تنخواہ ملی ہے تجھے کتنے پیسے کی ضرورت ہے مات دنیا میں کوئی ایسی نہیں جو کہہ دے پورا پیسہ مجھے دے دے ماں تو یہی کہے گی بیٹے مجھے بھیجنے سے پہلے بیوی کا خیال لکھنا بچوں کا خیال لکھنا اپنا خیال لکھنا بچے تو کچھ بھیج دینا رات کی تنہائی میں تیری ماں تیرے باپ سے کہتی ہے سنا ہے بیٹے کا فون آیا تھا تنخواہ ملی ہے پہلے ہمیں پیسہ بھیجنے کی بات کر رہا تھا باپ کہتا بھی پیسہ نہ مانگنا کہنا ٹیویسن پھی بھر دے گا میرے پوتوں کا ایڈمیسن کرا دے گا تب پیسہ بھیجے گا پھر ماں باپ رات کی تنہائی میں تیرے لیے دعا کرتے ہیں مولا میرے بیٹے کو اتنا رزق دے دے اس کا گھر بھی اچھا چلے ہمارا گھر بھی اچھا چلے صاحب یاد رکھنا تو نے اگر ایسا عمل کیا تو این سال تو لاکھ پتی ہے ماں باپ کی دعا سے تو کرور پتی ہو جائے گا شرط یہ ہے کمانا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دینا پھر بیوی اور بچوں پر خرج کرنا اس لیے کہ بیوی پر پہلا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد کی کمائی میں پہلا حق اس کے ماں اور جرہا ہاتھ اٹھا کر بولیں ماں اور تو کتنے نوجوان ہیں جو آج کے بعد کمائی ہیں